اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الحشر آ جاتی ہے یہ بھی مددی صورت ہے اس میں 24 ورسز سورہ الحشر جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو نظیر کا ذکر آتا ہے جو ہپوکریٹس ہیں ان کے بہت سے ایٹیچوڈز پتا چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بہت خوبصورت نام ان کی بھی ایک پوری لسٹ آتی ہے یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بیگراؤنڈ دیتی ہوں کہ جب مسلمان مدینہ میں شفٹ ہوئے تو جیوز کے ساتھ یعنی بہت سارے انہوں نے جو مسلمز نہیں تھے ان کے ساتھ ٹریٹیز کی اور ہم پیسفل طریقے سے رہنا چاہتے ہیں آپ ہمیں تنگ نہیں کریں اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ کو ان لاؤز کے ایکارڈنگ کی پروٹیکشن بھی دیں گے لیکن جیوز نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ وقتی طور پر ٹریٹیز تو کر لیں لیکن اندر سے وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ کنسپائر کرتے رہتے تھے کوئی نہ کوئی تحریکیں سادشیں چلاتے رہتے تھے اور جب مسلمانوں کو پتا چلا اور اس میں بنو نظیر جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھے تو پھر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے اب ایکزٹ لے لیں یہاں پر اب آپ کو کسی قسم کی پروٹیکشن جو ہے وہ نہیں دی جائے گی یہاں پہ دو بہت خوبصورت دعائیں بھی آتی ہیں ہم جب اللہ تعالی سے بہت توبہ استغفار کرتے ہیں یہ آخری اشرہ نا اس میں جب آپ سہری کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ استغفار کریں استغفار والی جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں یا کوئی ایپ میں ہیں کسی بک میں ہیں آپ پلیز ان کو پڑھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی ایمان کو اپلفٹ کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنی ہے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو افراد جن کے دلوں میں غل ہوگا یعنی وہ دونوں اچھے افراد ہوں گے دونوں صاحب ایمان ہوں گے تو ان کے جب دل میں پھر بھی کانفلکٹ رہتا ہے اور پھر بھی وہ اپس میں گسے سے تنگ رہتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ غل بھی ہمارے دل سے نکال دیں پھر اللہ سبحانہ تعالی کے بہت سے نام آتے ہیں اللہ کون ہے وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا وہ رحمان اور رحیم ہے دوبارہ یاد دہانی دلائی گئی کہ یہ وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں المالک وہ بادشاہ ہے king of kings ہے القدوس اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو بہت پاک ہے ہر حساب سے پاک ہے السلام وہ ایسا بادشاہ ہے جو اتنی qualities ہونے کے باوجود ہمیں سلامتی دیتا ہے المؤمن المحیمن وہ امن لے کر آتا ہے اور ہمیں بہت ہر طرح سے سکون میں رکھتا ہے protection میں رکھتا ہے العزیز یعنی اس کی majesty بہت strong ہے الجبار وہ جس چیز کو چاہتا ہے وہاں روک دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے ہم اگر اسلامباد میں رہتے ہیں اور خاص طرح پہ ہم دیکھیں ہم راتوں کو سوتے ہیں اور مرگلہ ہلز پہ اتنی wild life ہے وہاں پہ کوئی barriers نہیں ہیں وہ ساری wild life نکل کر ہمارے گھروں تک کیوں نہیں آ جاتی اس کو کس نے رکا ہوا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا garden ہے اس کے لئے ہمیں gardener رکھنا پڑتا ہے جو کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کانٹ شانٹ کرتا ہے لیکن جو عام plantation جگہ جگہ لگی ہوتی ہے وہ کیوں ایک پوائنٹ کے بعد رک جاتی ہے یہ نہیں کرتی کہ ہماری پوری عبادیوں میں آ کر ہمارے لئے problem cause کرے کیونکہ الجبار نے اسے رکا ہوا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سمندر کی لہریں ہیں ایک حد کے بعد اوپر کیوں نہیں جاتی جب سنامی آتا ہے تب ہم سوچتے ہیں نا کہ تب الجبار کی حکم سے ہی وہ اپنا ایک level threshold بدل لیتی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ جو کہ الجبار ہے اس نے ہر ایک کو اس کی limit بتا دی ہوئی ہے کہ یہاں تک تم نے رہنا ہے المتکبر یہ جو کبریائی ہے بڑائی ہے یہ صرف اسی کے لیے ہے سبحان اللہ امما یشرکون ہو اللہ الخالق الباری المصور سو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے جس کے بارے میں لوگ شرک کرتے ہیں اور وہ پیدا کرنے والا ہے وہ باری ہے اس نے کیا کیا ہے کسی بھی material کے بغیر بنایا ہے یعنی آپ imagine نہیں کر سکتے اگر ہمیں کیگ بھی بنانا آتا ہے ہم انگریڈینٹس لکھتے ہیں یہ انگریڈینٹس چاہیے ہمیں کچھ بھی بنانا building بنانا ہے اس کے لیے بھی انگریڈینٹس چاہیے اور انگریڈینٹس already پڑے ہوئے ان کو ہم use کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انگریڈینٹس بھی بنائے اور اس کے بعد شکلیں بھی بنائیں ان کو پیدا بھی کیا اور المصور بہترین صورتیں دی لہو الاسماع والحسنہ اسی کے لیے ہیں خوبصورت نام لیکن اللہ تعالیٰ کے شان کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو ایک چیز سے بچانا ہوگا شوح النفس یہ جو اندر دل کی تنگی ہے نا کوئی ساتھ بیٹھ گیا تو دل تنگ کسی کو زیادہ کوئی رگارڈ مل گیا تو دل تنگ کسی کی تعریف ہوگی تو دل تنگ کوئی کام اپنے مزاج کے خلاف کرنا پڑا حالانکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے تو اس میں دل تنگ شوح النفس کسی کو خیر نہ ملے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ جو ہمیں سوشل میڈیا میں ایمیجز نظر آتی ہیں کہ جی وہ کوئی سیل لگی اور وہاں پہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ کیا شوح النفس ہے برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہائیلی ایکسپنسیب برینڈڈ سٹور پہ اور کھینچا تانی کس لیول کی ہو رہی ہے عمر بن محمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخل بزدلی اور دل کی ازمائش اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے بہت سے ایسی دعائیں میں ملتی ہیں جیسے ایک دعا ہے جس میں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم اور حزن سے جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے علاوہ کوئی کمی کمزوری کوئی لیزینیس کوئی امپلسیو بیہیوئیر اس کے علاوہ یہ بخل سے کہ ہمارے اندر بخل نہ ہو پھر ہمارے اندر بزدلی نہ ہو اور یہ کہ کوئی کرز ہمارے اوپر حاوی نہ آ جائے یا کوئی بھی فرد ہم پہ حاوی آئے کسی طرح سے تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو والتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر نفس یہ سوچ لے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے کیا ہم سوچتے کہ یہ جو میں اس وقت ایک کلک کر رہی ہوں یہ جو میں اس وقت کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں یہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ جو میرا معاملہ ہو رہا ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے وَتَّقُ اللَّهُ دو دفعہ کہا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ ان افراد کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے پورا سال کبھی انہوں نے نہ نماز پڑھی نہ قرآن سے کنیکٹ ہوئے نہ کوئی عذکار کیے نہ استغفار کی نہ اپنا محاسبہ کیا نہ کوئی اپنی کاؤنٹی بلیٹی کی بھول گئے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ان کو بھولا دے گا ان کا اپنا نفس اتنی ٹیربل زندگی ان کی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے نہ اپنی سیلف کیر کر سکیں گے نہ اپنے لیے صحیح فیصلے کر سکیں گے نہ اپنے ریلیشنشپس کو امپروف کر سکیں گے ایسے سے بلنڈرز کریں گے اور کہیں گے میں تو اپنی طرح سے ہر کام ٹھیک کرتی ہوں کیوں میری زندگی میں مسئلے ہیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں یہ جب اللہ کو یاد نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ نمازیں بھی پڑھو اس میں اللہ کو یاد کرو روزیں بھی رکھو تو اللہ کو یاد کرو ذکر اذکار بھی کرو تو اللہ کو یاد کرو ہر دن یہ یاد رکھو کہ میں نے حلال کاموں کی طرف جانا ہے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے بعد سورہ الممتہینہ آتی ہے یہ بھی متنی صورت ہے اس میں 13 ورسز ہیں یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے جو درمیان کا ٹائم تھا اس میں یہ نازل ہوئی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لائیٹیز کی بات کی گئی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ کچھ خواتین جو تھیں وہ مدینہ آ رہی تھی اور کیونکہ اسلامی ریاست تھی تو مسلمانوں کو اس وقت بہت کسے کہتا ہے ہاک آئیز رکھنی تھی بہت سخت نظر رکھنی تھی کہ منافقین کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو یہ بھی نظر رکھنی تھی کہ اگر لوگوں کی موومنٹ بیک اینڈ فورت ہو رہی ہے مدینہ میں تو اس میں کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں جو کہ جاسوسیاں کر رہے ہیں اور ان جاسوسوں میں ان کو اب خواتین پہ بھی نظر رکھنی تھی کہ یہ نہ ہو کہ ہم صرف مردوں کو دیکھتے رہیں اور کچھ خواتین ایسی ہوں جو کہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ اسلامی خارجہ پالیسی جو تھی اس کے بارے میں خاص طور پہ ذکر آتا ہے تو یہاں پہ اس صورت میں الممتحنہ میں عورتوں کا امتحان ہے دو دعائیں بھی آتی ہیں جس میں ہم اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں کسی ایسے فتنے میں نہ ڈالنا جو کہ کفار کی طرف سے آ رہا ہے ہمیں معاف فرما دینا یعنی یہ استغفار کے لیے اپنے آپ کو جو بھی دشمن ہے ان سے بچانے کے لیے ایسی دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اب یہ جو خواتین کا انتحان تھا وہ کس لیے تھا وہاں پہ خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا جب مردوں سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ پہ لیتے تھے جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو ڈائریکٹ ہاتھ پہ نہیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھے گا کہ کوئی بھی مرد جو نان مہرم ہے وہ کسی نان مہرم عورت کے ہاتھ کو باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتا چاہے وہ دین کے نام پہ ہو اسلام کے نام پہ ہو آپ کو ایسے افراد ملتے ہیں جو بیعت لینے کے لیے یا کوئی جسے کہتے ہیں کوئی بزرگ ہیں وہ اس طرح سے ٹچ کرتے ہیں تو بالکل یہ الاؤڈ نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا بیعت لی ان خواتین سے جو آئیں آیات میں بتایا گیا تھا کہ ان عورتوں کو بس سکرین کر لیں کیا تھا ان سے اس بات پہ بیعت لے لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی وہ چوری نہیں کریں گی وہ زنا نہیں کریں گی وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی جس میں میلی اگر خواتین کو کہا جائے تو ابورشنز کی شکل آ جاتی ہے اسے طرح وہ یہ نہیں کریں گی کہ اپنے بچے کی آئیڈنٹیٹی کو چھپائیں لیٹس سے کہ جی وہ پریگنٹ ہیں کسی بات پہ ہزبن سے جھگڑا ہے اب وہ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ منصوب کر دیں اور اس کے علاوہ وہ معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی اور خواتین نے اس بات پر بیعت لی تھی اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے اسیس کریں یہ ہمارے پاس ایک یارڈ سٹک ہے بینگ فی میلز کہ ہم ان میں سے کوئی کام تو نہیں کرے اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے اوپر اس کرائیٹیرین پر ضرور اسیس کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد صورت صف آ جاتی ہے یہ بھی مدنی صورت ہے اس میں فوٹین ورسز ہیں یہ جنگ اہد کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس میں اسلام کے غلبے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا ہمارا دین کی طرف کیا اٹیچوڈ ہونا چاہیے اور اللہ کے راستے میں کیا سٹرگلز ہونی چاہیے صف جیسے کہ نام بتاتا ہے صف بندی کی اہمیت کی بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وہ ایسی صف بناتے ہیں جو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہیں وہ ایسے مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے اسی لیے جو ہم نے بھی مجلس کے عداب بھی پڑے کہ سب چیزیں ریفلیکشن ہوتی ہیں یعنی اگر میں آپ کی کلاس میں یہاں انٹر ہوں یہاں پہ مجھے گیپس نہ نظر آئیں جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں this will show me the strength of the students کہ وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جب گیپس نظر آتے ہیں تو اسے کیا پتا چلتا ہے the priorities friends priority ہیں باقی لوگ I don't want to be with them میں ان کے ساتھ کوئی space نہیں share کر سکتی مجھے ان سے دور ہو کر بیٹھنا ہے اور اگر ہمارے دل اس طرح divided ہوں گے تو یہ ہم بنیانم مرسوس کیسے بنیں گے امت کیسے بنیں گے وہ امت کیوں نہیں نظر آتی ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے relationship میں اس بات کو assess کریں پھر کہا گیا کیا میں تمہیں کوئی ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذابن علیم سے بچا دیں کوئی bargain بتاؤں بزنس بتاؤں stocks پر نظر رکھتے ہو are you interested in making money are you interested کہ تمہیں کوئی بہت بڑا deal اچھا مل جائے تو وہ تجارت میں تمہیں بتاتا ہوں یا ایوہ اللہ زین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ کیسے ہم اللہ کے مددگار بنیں گے سب سے پہلے تو اپنی ساری practices کو ٹھیک کریں اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنائیں اور پھر اپنے ایدگر جتنے افراد ہیں گھر میں ہیں ہمارے کلیگز ہیں ہمارے patients ہیں سب کو influence کریں through the same practices میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں اگر کوئی مجھے ایک وہاں پہ کہتا ہے پردہ کر کے تو کچھ نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں no you are wrong پردہ کر کے جو کچھ ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے میں نے اپنے جسم پہ پردہ ڈالا اللہ کے حکم کے بطابق اپنی اکل پہ تو نہیں ڈالا اکل کا تو صحیح استعمال آپ کرنا سیکھتے ہیں i am not an object on display i am an individual یہ سوچ ہے جو انسان کو ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے احتامات کو follow کرتا ہے اور اسی لئے اسی صورت کے بالکل شروع میں کہا گیا تھا یا ایوہ اللہ زین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لما تقولون مالا تفلون تم وہ کہتے ہیں کیوں جو تم کرتے نہیں ہوں tall claims دراصل میں منافق نہیں دراصل میں ایسے نہیں دراصل میں یہ نہیں کرتا لیکن حیاء اللہ الصلاح کی حیاء اللہ الفلاح کی آواز آ رہی ہے اور ہم جان ہی رہے نماز پڑھنے ہم دین کو اس طرح value نہ دیں society ایسی مسلمان ایسے یہ یہاں ایسے فرقہ واریت ایسی تو then do something don't wait for other individuals to come and do that جو بھی وہ کام کریں خود کرو وہ کام جو کرنے والا ہے پھر کہا گیا یریدونا لیتفئو نور اللہ بی افواہیهم واللہ مطمو نوری وَلَوْكَرِحَلْكَافِرُونَ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دین کے against ہیں یہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں جیسے وہ کوئی کیک آتا ہے نا اس پر کینڈل ہوتی ہے کچھ وہ کینڈلز ہوتی ہیں جو بجھتی نہیں ہیں ٹرک کینڈلز ہوتی ہیں جن کو اب لگا کے فرینڈز کو تنگ کرتے ہیں کہ اب بلو آؤٹ کرو اس کو اور وہ فو 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 کر رہے ہیں وہ بلو آؤٹ ٹی ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اس طرح بجھانا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو بجھنے نہیں دیتا اللہ آخری قیامت کے دن تک اسلام رہے گا ہم جو مرضی کر لیں ہم اپنا حصہ بس دیکھیں صحیح دال رہا ہے کہ نہیں دال رہا جتنا مرضی کوئی کافر اس کو ناپساند کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلانا ہے آپ دیکھ لیں جتنا بوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنا دیا گیا اتنے ہی لوگ اور انٹرسٹڈ ہو گئے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ لوگ کیسے ہیں یہ افراد کیسے ہیں اور انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد سورہ جمعہ آتی ہے یہ بھی مدنی سورت ہے گیارہ اس میں آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الجمعہ سورہ المنافقون جو اس کے بعد آتی ہے اس کو جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے جمعہ کی نماز کی اہمیت کے بارے میں خاص طور پر بات کی جارہی ہے یہاں پہ بھی ہمارے بہت سے کونسپس کو درست کیا جارہے ہیں جمعہ کی ایک تو اہمیت ہمیں پتا چلتی ہے پھر کہا گیا یا یوہ اللہ زی نامنو ازا نودیا لس صلاح من جوم الجمعہ اے ایمان والو جب آواز دی جائے تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے تو پھر کیا کرو فَسْعَوْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْ کہ اللہ کے ذکر کی طرح بھاگو اور جو تجارت کرے ہو جو اپنے کام کرے ہو چھوڑ دو ان کو فَإِذَا قُدِيَةِ السَّلَا اَجَبْ تُمْ نماز مکمل کرلو فَمْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھر پھیل جاؤو زمین میں وَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ پھر اللہ کا فضل تلاش کرو وَسْكُرُ اللَّهِ كَسِيرًا لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ لیکن جب تم اپنے بزنس اور اپنے معاملات میں اُلَجْ جاؤں تو اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولو what a balance what a balance جمعہ کو دن ہماری عبادت کا دن ہے جیسے جیوز کے لیے جو اصحاب سبت ان کو کہا جاتا ہے تو سیرڈے کا دن تھا ان کے لیے عبادت کے لیے تو ان کو تو کہا گیا تھا کہ آپ نے ہلنا بھی نہیں switch بھی نہیں on کرنا دیا نہیں جلانا کھانا نہیں بنانا چولا نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا بس بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنی لیکن ہمیں ایک امتِ وسط جب بنایا تو ایک moderate چیز سکھائی اور moderate چیز کیا تھی کہ ہم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے جب عبادت کا وقت آتا ہے پھر ہم نے واپس اپنے معاملات میں چلے جانا ہے اور ان معاملات میں جاتے ہوئے یہ نہیں کرنا کہ اب دین سے disconnect ہو جائیں اب ہم نے اس سے connected رہنا ہے جیسے آپ دیکھیں شادیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں تو شادی کی ابتداء ہم کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دعا کروا کے درس رکھ کے اور وہ جناب ختم ہوا نہیں درس ہم کہتے ہیں آمین چلو جی دھوڑ دھوڑکا دھول بج رہے ہیں گانے ہیں ڈانسز ہیں پھر جو ایکٹیوٹیز شروع ہوتی ہیں اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا پھر نہ نماز کوئی پڑھ رہے ہیں نہ کسی کو یہ یاد ہے کہ جی ہم نے اپنے رب کو ہر موقع پہ یاد رکھنا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے حت الامقان پاک کرتا ہے پھر اپنے بالوں کو تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کے خوشبو سے خوشبو لگاتا ہے پھر جمعہ کے نماز کیلئے نکلتا ہے اور وہ دو آدمیوں کو مسجد میں کٹھے بیٹھنے سے جدا نہیں کرتا پھر جتنی اللہ نے اس کے لئے لکھ رہی ہے نماز پڑے اور پھر جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ خاموش رہے اس کے موجودہ اور آخری جمعہ کے درمیان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو جمعہ کا خاص احتمام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہمیں ایک اور بات جو بتائی گئی ہے قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پہ آئی ہے اس پہ بھی ہم کوکلی بات کر لیتے ہیں وہ ہے رسک کیونکہ بات کیا ہے کیوں ہم اپنی عبادات پہ کامپرومائز کرتے ہیں ہمیں فکر ہوتی ہے جو میرے مقام ہیں وہ ہو جائیں جو رسک کماننا ہے وہ کمالیں ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے برینچ بھی ہیں کہ جب نمازوں کے اوقات آتے ہیں تو وہ بند کر دیتے ہیں دکانے وہ اپنی نماز کے لیے چلے جاتا ہے سارا سٹاف ہم چاہے وہاں پہ تنگ ہوتے رہے اور آپ دیکھیں ان کا بزنس فلورش کرتا ہے لوگ افراد وہاں کھڑے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں بلکہ پلان کر کے آتے ہیں کہ وہ اس وقت نماز کے لیے گئے ہوئے ہوں گے اللہ نے جو کچھ نیمتیں بنائی ہیں یہ وہ رسک ہے جو اللہ نے ہم سب کو دے دیا سورج ہمارے لیے رسک ہے چاند ہوا آکسیجن ہماری باڈی جیسے فنکشن کر رہی ہے ہماری ٹیلنٹس پوٹینشل جو ہیں خاص رسک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھ پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس رسک کو دیتا ہے سب سے بڑا رسک تو ایمان اور توحید ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو پوٹینشل ہمیں دیتا ہے جس کو ہم پھر صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے from other person چاہے وہ تینجیبل شکل ہو یا انٹینجیبل شکل ہو تو رسک کے معاملے میں ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے رسک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں مکمل بھروسہ ہونا چاہیے اللہ ہمیں ہرگز نہیں بھولتا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اتنا کچھ دیا مجھے کچھ نہیں دیا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ رسک کا مالک ہوئی ہے لہٰذا مجھے اسی سے مانگنا ہے اور مخلوق سے ہم رسک کی وہ تمنہ یا وہ امید نہ رگائیں جیسے ہم اللہ سے لگائیں پھر اسی طرح کسی کو بھی رسک روکنے والا سمجھنا جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہے کہ فلان ہی میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اگر اللہ نے آپ کو دینا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آپ سے وہ لے سکے پھر مخلوق میں سے کسی سے بھی ہمیں اس طرح بھیکاریوں کی طرح رسک نہیں مانگنا چاہیے پورے یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رسک لکھ دیا جاتا ہے لیکن اس کو رسک تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے زمین پر چلنے پھرنے اور جو بھی رسک کمانے کے حلال طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور رسک کی تلاش میں ایک اتدال ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ رسک کے پیچھے ہم اتنا اپنے 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 خوار کریں کہ ہم کچھ کوئی کام نہ کر سکیں سپیشلی جو میڈیکل پروفیشن ہے یہ بہت ڈیمانڈک پروفیشن ہوتا ہے ہماری ڈیوٹیز ہیں ہمارے پیشنٹس ہیں بعد میں آپ اپنا کوئی کلینک ہاسپٹل سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کو کامیاب بنانے میں آپ دن رات لگے رہتے ہیں تو اس میں اپنی نمازوں اور دین پر کامپرومائز نہیں ہونا چاہیے پھر یہ کہ حلال طریقے کا رسک لینا چاہیے جب بھی رسک ہٹتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے اس کے بعد آتی ہے سورہ المنافقون یہ مدنی صورت ہے اس میں گیارہ آیات ہیں یہ غزوہ بنی مستلق جو تھی اس کی واپسی پہ یہ نازل ہوئی تھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں صورت کا نام ٹائٹل بتا رہا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور یہاں پر منافقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جتنے بھی سٹریٹ سمارٹ بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی ساری حقیقت کھلی ہوئی ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْتَمَامِ خَزَانِ زمین و آسمان کے اللہ کی مراث ہیں اللہ کے پاس ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ يَفْقَهُونَ تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی منافقوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے بن جائیں کہ جہاں دینی لوگ ہیں تو وہاں دینی لگیں اور جہاں پر ریگولر کوئی کراؤڈ ہے تو ہم ان کی طرح بات چیت کرنا شروع کر دیں یعنی فرینڈز کو ملتے ہیں ہیلو ہائی اور اپنے اممہ با کو یا نانی دادی کو یا بزرگوں کو ملتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم تو سلام آپ سب کو کر سکتے ہیں جو ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دین کا سٹینڈرڈ ہے تو وہ جو بھی ایسے کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا یوہ اللہ زین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تحلکم اموالکم ولا اولادکم انسکر اللہ تمہیں تمہارا مال اور اولاد حلاق نہ کر دے گمراہ نہ کر دے بھٹکا نہ دے اللہ کے ذکر سے یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ فینومنہ ہیں ماں باپ کی محبت جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے آتی ہے یعنی ماں باپ کو آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ بھئی اپنے بچے سے محبت میں اتدال پہ آؤ ہر وقت ماں باپ ڈوبے ہوتے ہیں بچوں کی محبت میں اس لیے ان کو کہا جاتا ہے فل سٹاپ لیکن بچے کیوں کہ ماں باپ کا اس طرح خیال نہیں رکھتے تو بچوں کو کیا کہا گیا ہے احسان کرو ان کو بار بار کہا گیا خیال کرو پیرنٹس کا خیال کرو اور ماں باپ کو کہا ہے رک جاؤ رک جاؤ سورت تغابن آتی ہے اس کے بعد یہ بھی مدنی سورت ہے اٹھارہ آیات ہیں اور اس کی بھی جو سنٹرل تھیم ہے وہ ایمان کے اوپر بیسٹ ہے اور یہ ہجرت مدینہ کے فوراں بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی تو اس میں کفار اور جو اہل ایمان ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے وَعَتِ اللَّهَ وَعَتِ الرَّسُولَ وہ ایک سٹینڈڈ میسج جو تھرو آؤٹ دیا جا رہا تھا وہ بار بار دیا جا رہا ہے اور پھر کیا کہا گیا فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ اگر تم مو پھیر لیتے ہو تو رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے nobody is going to be a dictator on you ٹھیک ہے it is your choice then کیا آپ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں جیسے آپ کا college ان sessions کو جس میں آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں arrange کر سکتا ہے لیکن choice is yours یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں تو کتنے ہی students ہیں جو کمروں میں بیٹھ کے گب شب لگا رہے ہیں لیکن they are not interested تو ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کو بھی یوم یجماعکم لیوم الجنگ وہ دن جس دن سب کو جمع کیا جائے گا ذالکہ یومت تغابن وہ دن کونسا ہوگا ایک gathering کا دن ہوگا day of mutual loss and gain وہ وہ دن ہوگا جس میں ہم way and balance کر رہے ہوں گے کہ ہمارے عمال کتر ہیں وَمِنْ يُؤْمِمْ بِاللہ اور جو کوئی امان لاتا ہے اللہ پہ وَيُعْمَلْ صَالِحًا اور جو عمل کرتا ہے نیک يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں اس سے دور کر دیتے ہیں وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَار اور داخل کرتے ہیں ان کو جنتوں میں باغات میں جن کے لیچے بہتی ہیں نہریں خالدینہ فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ذالک الفوض العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو جس دن ہم جمع ہوں گے وہ یومت تغابن ہوگا وہ دن ہوگا جس میں انسان سوچ رہا ہوگا وَا ٹیڈ آئی گین وَا ٹیڈ آئی لوس ان چیزوں پر خوشی ہو رہی گئی کہ الحمدللہ اسپائیٹ دا فیکٹ کہ لوگ میرا مزاق اڑا رہے تھے یا لوگ مجھے روک رہے تھے میں نے کیا میں نے اللہ کے خاطر کیا یہ عمال کیے اس کے بعد سورہ طلاق آ جاتی ہے یہ مدنی سورت ہے اس میں ٹویل ورسز ہیں جیسے سورہ البکرہ میں ہم نے طلاق کے حکمات پڑے تھے تو اس میں دوبارہ سے جو لاؤز آف ڈیورس ہیں ان کو دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیوز کانون کے مطابق اب معاملات نہیں کرتا طلاق کے لئے بھی اس کے لئے بڑی سٹرکٹ پنشمنٹ کی بات کہاں کی گئی ہے سٹرکٹ وارننگ کی بات کی گئی ہے تو طلاق کے حکمات اور اس میں آپ دیکھیں بار بار کیا آتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُم اللہ کا تقویٰ اختیار کر اور تمہارا رب ہے کیونکہ جس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا جس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا آنسربل ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور سوچے گا دوسری بات وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهَ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ لاؤز دی ہیں اس معاملے میں ہم کسی کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہ کریں ہم نہ سوچیں یہ اللہ نے قانون بنایا ہمیں کوئی چیز بری بھی لگ رہی ہے کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف جا رہی ہے لیکن ہم سوچیں یہ میرے رب کا بنائیوا قانون ہے وَمَيْيَاتُدْ حُدُودُ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا ان کو توڑے گا فَقَدْ ظَلَمَ النَّفْسَ اس نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا دنیا میں وہ بچ سکتا ہے ایک شخص اس نے اتنا غلط کام کیا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اچھا لائسٹائل گزار لے اور وہ بہت مزے کر لے سارا جہیز رکھ لے اور اس لڑکی کے ساتھ زیادتیاں کر لے اور اس کو بدنام کر دے لیکن آخرت میں کہاں جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے اس لئے کوئی بھی ایسا فرد ہمارے ادگرد ہو جس کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہو اس کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ رب ہے اور اس نے ایسے شخص کو نہیں چھوڑنا ہے اور اس لئے اسی صورت میں کہا گیا وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهِ جو کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکل سے مشکل حالات میں سے بھی راستہ نکال دینا تو ہمیں کسی بھی مشکل سیچویشن میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا دعا کرنی ہے استغفار کرنی ہے مدد مانگنی ہے اور کہنا ہے میرے رب مجھے کامل بھروسہ ہے اس میں سے کوئی خیر نکلے گی اور اگر کوئی میرے ساتھ ذابطی کرے گا میرے رب تو اسے نہیں چھوڑے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور وہ اس کو رسک دے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچنے والے اپنے عمر کے ساتھ اس کے لئے سب معاملات درست کرنے والے اپنے عمر کے ساتھ اب دیکھیں سورہ طلاق میں ہی آیات آ رہی کتنا سکون دیتی ہیں آیات ہم پڑھتے نہیں ہیں نا اسی لئے ہم پھر طلاق کے معاملات میں فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں کبھی افراد کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہی ہوگا لیکن ہمارے رییکشنز ڈاکیمنٹ ہو رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں دیکھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ پھر رزک کی بات ہوئی ہے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو انسان اللہ کا تقویہ اختیار کرے گا اس کے لئے رزک کی کشادگی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے یا ہماری زندگی کے آگے سٹرگلز بڑھتی ہیں یا ہمارا وہ جیسے کہتے ہیں جو سٹیٹس ہے لائف سٹائل سٹیٹس کے اتنا ہونا چاہیے وہ بڑھتا جاتا ہے کہ جی اب ہمیں یہ بھی چاہیے بیسک نیسیسٹیز کا لیول بڑھتا جاتا ہے تو ہم پھر رزک کی تلاش میں بھی زیادہ رہتے ہیں تو رزک کو کشادہ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایمان اور عمل صالح پہ کام کرنا چاہیے فرائز کی ادائی کی کرنے چاہیے اللہ کی اطاعت کرنے چاہیے نافرمانیوں کو چھوڑنا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے توبہ استغفار کی کسرت کرنے چاہیے تسبیحات پڑھنی چاہیے جو رزک کی کشادگی کے لیے ہیں حاجر عمرہ کرنا چاہیے بار بار صلح رہنی کرنے چاہیے دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے کمزور لوگوں کا خیال کرنا چاہیے طالب علم پر خرچ کرنا چاہیے کام جو ہیں ان کو پرائیورٹی پر کرنا چاہیے خرید و فروخت میں سچ بولنا چاہیے اور ہم سب بھی یہ کام کریں اس کے لیے کہ جو ہمیں کاغذ استغفار پڑھیں نمازیں پڑھیں نوافل پڑھیں عبادت بڑھا دیں تو رزک خود بخود آنا شروع ہو جائے گا تو رزک کے حصول کے لیے چار کام آپ نے کرنے ہیں رات کا قیام قیام اللیل آج کے لیے آپ دیکھیں رمضان کی راتوں میں آپ کر سکتے ہیں اور اکثر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں سیری کے وقت قصرت سے استغفار کرنا صدقہ دیتے رہنا اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کو یاد کرنا کونسی باتیں رزق سے انسان کو محروم کرتی ہیں جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ناشکری آ جاتی ہے انسان خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ کو بتاؤں آپ کی جیب میں اگر دس روپے ہیں اس میں سے تین روپے پانچ روپے خرچ کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ ملٹیپلائی فورن ہو جائیں گے اور خرچ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا مال جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اولاد کو قتل کرنا ہے بارشنز جو کروائیں یا اس قسم کے کوئی معاملات کریں آپ کر دیں کسی کو وہ آپ کا رسک کم ہو جاتا ہے لوگوں سے مانگنے سے بھات پھیلا پھیلا کے لوگوں سے مانگنا اور اس کے کشادگی کے لئے ایک دعا بھی بہت خوبصورت ہے لا الہ الا اللہ واحد القحار رب السماوات والأرض وما بینہم العزیز الغفار صرف ہم اللہ تعالی کے نام لے رہے ہیں اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ اور زبردست ہے اسمان زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے اسی کا ہے اور وہ بہت عزت والا بہت بخشنے والا بس یہ دعا پھر کسرت سے پڑھیں اور اس سے ملتی جلتی اور دعائیں بھی ہیں پھر ہمیں پھر دوبارہ یہ کونسپ دیا گیا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات بیانات کے ساتھ کس لئے بھیجا تاکہ ظلمات سے ہمیں نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں آج کی آخری صورت صورت تحریم صورت تحریم جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس میں بارہ آیات آتی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی سسٹم کے اوپر خاص طور پر بات کی گئی ہے کہ اس طرح سے اس میں تقوی ہونا چاہیے اور اس میں کلیریٹی دی گئی ہے اس میں آتا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ربنا اطمیم لنا نورنا وغفر لنا انکا اللہ کلی شین قدید اللہ تعالی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنا نور ہمارے پر تمام کر دے نور ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے پھر یہاں پہ دو مثالیں آئی ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مثال ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور ساتھی ایک بہت خوبصورت دعا جو آسیہ علیہ السلام نے مانگی تھی اور یہاں پہ ایک اور توبہ کی قسم کا ذکر آیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو رجوع کرو توبت النسوحہ کیسی توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف توبت النسوحہ خالص توبہ کرو یہ نہیں کہ اچھا اچھا سوری اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کروں گے اور اگل نیکس مومنٹ وی ار ڈوئنگ ڈیس سیم تھے اور یہاں پر جو آخری مثال تھی وہ کیا تھی آپ دیکھیں ہمیں بہت سٹرانگ اور سٹرائیکنگ مثال دی گئی ہے عبادن السالحین دو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے تھے نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام لیکن جو ان کی بیویاں تھی وہ نیک نہیں تھی اسی طرح سے جو فیرون کی بیوی تھی وہ کیا تھی وہ نجی نی من فیرون یعنی بادشاہ تھا گرینڈیور تھا ہر چیز اویلیبل تھی جو چاہتی تھی کر سکتی تھی وہ دعا مانگ رہی ہیں کہ میرے رب مجھے اس سے نجات دے دے وہ دعا کیا مانگتی ہیں کہ مجھے گھر دے دے جنت میں اپنے قریب اس کو بے تہاشاہ ٹورچر کیا گیا اسی طرح ایک اور مثال آتی ہے مریم بنت عمران کی اور وہ کیا تھی وہ کانت من القانی تھی وہ قنوت والی تھی فوکس ہو کے عبادت کرتی تھی انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ احسنت فرجہا انہوں نے اپنے آپ کو موڈسٹ رکھا چرمو حیاء کی اپنی حفاظت کی تھی تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے ویریبلز بہت سے پتا چلتے ہیں کچھ گھروں میں کچھ افراد بڑے نیک ہوں گے اولاد نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی اور فرد نہیں ہوگا اس کے لئے ہم اس کو نہیں بلیم کر سکتے اور کچھ افراد میں یعنی کہ سینئرز ہوں گے فیملیز کے جو نیک نہیں ہوں گے جو اللہ کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے ان کی اولادیں نیک ہوں گے اور کچھ بچیاں اور خواتین ایسی ہوں گی ان کو کوئی کیسا ہی سمجھتا ہوگا لیکن وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں گے وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ